السلام علیکم سائمہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور حسین لڑکی تھی سسرال میں ساس اور سسر کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اس کا شہر دبئی میں نوکری کرتا تھا اور چھے ماہ بعد پندرہ دن کے لئے گھر آتا کیونکہ قرآن کی حفظہ بھی تھی اس لئے اکثر محلے میں ختم وغیرہ پر اسے بھی بلایا جاتا تھا جہاں وہ اپنی ساس کے ساتھ جاتی اس روز بھی وہ اپنی ساس کے ساتھ محلے کی ایک عورت کے ساتھ اس کی بیٹی کے چلم میں ختم پڑھوانے گئی تھی اس عورت کی بیٹی کی موت جوانی میں ہوئی تھی اور اس کا شہر کافی امیر آدمی تھا جس نے سائمہ کو پہلی بار دیکھا تھا اور دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اب میں اسی سے شادی کروں گا سائمہ اسے بے حد پسند آ گئی تھی اور کیونکہ ان کی کوئی جان پہچان نہ تھی اس لئے وہ اس کی ساس کو اس کی ماہ سمجھ رہا تھا پر بعد میں جب اسے پتا چلا کہ سائمہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس نے سائمہ کو دولت کے خواب دکھا کر پہلے شہر کو چھوڑنے کا کہا جب وہ نہ مانی تو اس نے ایک بنگالی جادوگر سے رابطہ کیا جس نے ایک ایسے جن کو سائمہ کے پیچھے اسے تکلیف پہنچانے اور شادی پر مجبور کرنے کے لئے لگا دیا جو جادوگر کے قبضے میں کہیں سالوں سے تھا اور اس سے ترہ ترہ کے کام لیتا تھا وہ جن ہر روپ اختیار کر سکتا تھا اور اگر وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو جادوگر اسے بڑی سخت سزا دیتا تھا پر اس جن نے جب سائمہ کی پریزگاری اور نیک سیرت دیکھی تو وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا پر جادوگر کے ہاتھوں مجبور تھا کچھ دنوں سے سائمہ پریشان سے رہنے لگی تھی جب سے وہ اس لڑکی کے چلم سے ختم پڑ کے واپس آئی تھی اس کا رویہ بالکل ہی بدلہ ہوا تھا وہ اس بات کو نہ تو ظاہر کر سکتی تھی اور نہ ہی اس سے چھپائی جا رہی تھی وہ کیسے بتاتی اپنی ساس کو کہ جس لڑکی کے لیے آپ مجھے قرآن خوانی کے لیے لے کر گئی تھی اسی کے شہر کی مجھ پر کیسی نظر پڑی ہے کہ روز روز ہی اس کے طرح طرح کے پیغام آتے ہیں اور اب گھر کسی کو آتے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی اور فوراں اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی نہ مہمانوں سے نہ کسی سے سیدھے مو بات کرتی کیونکہ محلے کی کتنی ہی عورتیں اسے وجات حسین کے پیغام دیتی تھی اور اپنی طرف سے بڑا زور لگا کے سمجھاتی تھی کہ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا کیا رکھا ہے اس گھر میں غربت اور تنگ دستی کی زندگی سے جان چھوٹ رہی ہے تمہاری اور تم ہو کے اس دبائی میں بیٹھے غریب شہر کی انتظار میں اپنی خوبصورت جوانی برباد کر رہی ہو چھوڑ دو اس کو اور وجات حسین کے ساتھ شادی کر کے عالی شان زندگی گزارو جس کی تم حقدار ہو اور جو تمہاری راہ میں پھول بچانے کے لئے بیتاب ہے اسے اپنا لو پرسائمہ پر ان عورتوں کے دکھاوے کوئی سوہانے خواب اثر نہ کرتے اور وہ ہمیشہ ان سے لڑ جھگڑ کر گھر سے بگا دیتی وہ مسلسل پریشانی کی وجہ سے بیمار رہنے لگی اور رو رو کر اللہ سے دعائی کرتی کیسے امتحان میں پڑ گئی ہوں میں اب جب بھی اس کی شہر سے فون پر بات ہوتی وہ رو رو کر اپنا برا حال کر دیتی اور اسے منتیں کرتی کہ واپس آ جاؤ پر وہ وہاں سے جو رقم گھر خرچ کے لئے بھیجتا تھا وہ قرض تھا اس پر وہ ہمیشہ اسے حمد کرنے کا کہتا اور کچھ مہینے انتظار کرنے کا کہہ کر فون کاٹ دیتا وہ بھی مجبور تھا وہاں کے لوگ اسے کبھی کر چکائے بنا واپس نہیں چھوڑتے اس لئے سائمہ کی یہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی اب راتوں کو نین تو ویسے بھی کم آتی تھی اس لئے وہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتی ایک رات وہ ہمیشہ کی طرح تحجت پڑھنے کے بعد تلاوت میں مشغول تھی اور آنکھیں بند تھی وہ اکثر آنکھیں بند کر کے لمبی قرآنی صورتیں پڑھتی تھی اور اس رات بھی ایسے ہی پڑھ رہی تھی کہ اسے آس پاس کوئی آہٹ محسوس ہونے لگی جیسے کوئی وجود اس کے آس پاس موجود ہو اور بڑی بیچینی سے کمرے میں حلچل مچا رکھی ہو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا ہے پر کوئی چیز تھی جو اسے چھو نہیں سکتی تھی پر پریشان ضرور کر رہی تھی سائمہ کو اندر ہی اندر ڈر رگنے لگا تھا اس نے بدستور آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اپنی ایمانی قوت سے بلند آواز کے ساتھ لاوت کرتی جا رہی تھی تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے لگے کہ سائمہ اسے نہیں ڈر رہی تب ہی اچانک دروازہ زور سے بجا اور کھٹاک سے کھل گیا سائمہ نے جب نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں دروازے کی کڑی والی جگہ سے دھوہ نکل رہا تھا اور دروازے کا کڑی والا حصہ جل چکا تھا جس کی وجہ سے دروازہ کھلا تھا اور کوئی وہاں سے نکل کر بھاگا تھا یہ سب دیکھ کر سائمہ کے ہوش اٹھ چکے تھے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دروازے میں آگ کیسے لگی اور وہ کیا چیز ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے سائمہ اپنی جگہ پر مسلے پر ہی بیٹھی رہی اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ کمرے سے باہر بھاگے یا کسی کو آواز دے اب اسے سب سے محفوظ جگہ بس جائے نماز ہی لگ رہی تھی جہاں پر وہ پھر سے تلاوت میں مصروف ہو گئی اور دل ہی دل میں بہت درنے لگی اس کے آنسو جاری تھے وہ سوچنے لگی وجہت صاحب والی مصیبت کم تھی جو اب ایک اور مصیبت میرے پیچھے لگی ہے اور ساری رات وہ اللہ سے مدد اور دعائیں مانگتی رہی نہ جانے کب وہی سجدے کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح جب ساس نے اسے آواز دی تو اس نے دیکھا کہ دن نکل آیا ہے اس نے شکر ادا کیا کہ مصیبت کی رات ٹل گئی اب کم از کم وہ اکیلی تو نہیں ہے جاگتے ہی وہ فوراں باہر کی طرف بھاگی پر ساس اور سسر کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر رات والی بات نہ بتا سکی اور خود کو تھوڑا سنبال لیا آتے ہی اس کی ساس نے اسے چائے کا کب دیتے ہوئے بتایا کہ فیصل سائمہ کے شہر کا فون آیا تھا اور وہ اسی ہفتے چھوٹی لے کر اپنی بیگم کی کہنے پر واپس آ رہا ہے فیصل کا سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا اور مسکرانے لگی سسر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا میری بچی اب تو خوش ہے نا پر سائمہ کو پھر سے رات والی بات یاد آگئی وہ چپ رہی اور سسر کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی جب وہ باہر چلے گئے تب اس نے ساس کو سارا معاملہ بتایا کہ رات اس کے ساتھ کیا کیا پیش آیا ہے ساس بات سنتے ہی فوراں اس کے کمرے کی تلف گئیں اور دروازے کی جانچ کرنے لگیں کیونکہ اس بات کی وہ ایک ہی نشانی تھی پر انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ دروازے بلکل ٹھیک ہے نہ جلا ہوا ہے نہ ٹوٹا ہوا ہے اور سائمہ کو تسلی دی کہ بیماری کی وجہ سے تم پریشان رہنے لگی ہو اس لئے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا وہ اپنی بات کہہ کر چلی گئی پر سائمہ حیران و پریشان تھی وہی کھڑکی دروازے کو دیکھنے لگی جو بلکل ٹھیک تھا تب ہی سائمہ نے سوچا کہ شاید وجہت حسین کی طرف سے شادی کے لئے ڈالے گئے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہے اور اس طرح ڈرنے لگی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ آج اس کی بہت ساری باتیں ساس کو بتا کر اس پریشانی کو فیصل کے آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی یہی بات سوچتے سوچتے وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے بچھی ہوئی جائے نماز کی طرف دیکھا جس کو کھلا ہی چھوڑ کر بھاگی تھی وہ حیران ہوئی کہ کیا میں خواب سے اس قدر ڈر سکتی ہوں پھر اس نے ایک نظر دروازے کے اس حسے پر ڈالی کے ساتھ جلنے کے بعد پھر سے ٹھیک کیا گیا ہے جس کے بعد فرق بہت غور کرنے پر ہی محسوس ہو رہا ہے اس کا دماغ یہ قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا کہ سب ایک ہی رات میں ہوا ہے اور وہ جان چکی تھی کہ یہ سب کچھ غیبی مخلوق کا کام ہے جو آگے اس کے لئے بہت مشکلیں پیدا کرنے والی ہے